ہمانے رہیم میرا یہ میسیج اپنے تمام فقیر والی لوگوں کے لیے ہے بھائی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو روڈ ہے وہ ہرنباس سے فڑا باس جو تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں جناب جو فقیر والی کا جو منصوبہ ہے وانوے کا آج ایک مافیا نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے احتجاج یہ کیا ہے کہ ہمارے یہ جو خوک ہیں یہ نہ گرہ جائیں بھائی کیوں نہ گرہ جائیں کس لیے آپ لوگوں نے جو یہ روڈ کے اوپر یہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے پچھلے پچیس تیس چالیس سال سے آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں چلو پہلے تو گزارہ ہوتا رہا ہے لیکن آپ گزارہ نہیں ہوتا آپ وہ والے حالات نہیں رہے آپ ٹریفک بڑھ گئی ہے آپ جہاں سے ٹریفک کا گزرنا ناممکن ہے تو بھائی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فڑا باس میں وانوے بنا ہوا ہے کھچی والا میں وانوے بنا ہوا ہے تو بھائی ہمارے ہاں فقیر والے میں کیوں نہ وانوے بنے وہ خدا کے بندوں اتنی مشکل سے اس روڈ کی گرانٹ ملی ہے اس حکومت کا وہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمارے علاقے کی طرف دیکھا اور ہمیں یہ روڈ کا منصوبہ دیا تو بھائی آپ مسئلہ کیا ہے بھائی وانوے بننا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ ٹریفک بڑھ گئی ہے پہلے والی ٹریفک یہاں پہ نہیں رہی تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے ساتھ زیادتی کاؤنٹسی ہو رہی ہے یہ آپ کی کوئی ملکیت جگہ ہے جس کے اوپر آپ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ محکمہ ریلوے کی جگہ ہے یا محکمہ ہائیوے کی جگہ ہے ان دو محکموں کی جگہ ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے سیٹ پہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ وانوے گزرے گا بھائی یہ ایک دو سال کے لیے روڈ نہیں بان رہا یہ آپ کو تیس چالیس سال تک یہ روڈ اسی نے کام دینا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے تیس چالیس سال کے بعد اس شہر کی کیا حالت ہوگی اب بھی اس یہ حالت ہے کہ یہاں سے نہیں گزرا جاتا ہم لوگ ذیمہ دار ہیں ہم اپنی فسر لے کے جاتے ہیں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے شہر میں فس جاتے ہیں ہم گلہ منڈی تک نہیں پہنچ پاتے وہ بیچ میں فس جاتے ہیں روڈ کے آپ لوگوں نے اس روڈ کو آپ اپنے قبضے میں لے کے بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ یہ ہائیوے بننا چاہیے ہم لوگ بسرہ صاحب کے ساتھ ہیں ہم ہماری اپیل ہے بسرہ صاحب سے کہ پورا علاقہ آپ کے ساتھ کڑا ہے آپ یہ چند مافیا کی خاطر یہ وان وی نہ باندھ کر دیں کتنے کھوکے ہیں کتنے اسی نبے کھوکا ہوگا آپ اسی نبے کھوکے کو آپ پوری فقیر والی کی عبادی کو دعو پہ لگانا چاہتے ہیں کیوں بھئی کس لئے سب سے بڑی مشکل ہمیں ہوتی ہے ہم ذمہ دار ہیں تو باقی یہ شہر جو ہے یہ تجارتی شہر ہے یہاں سے گندم بھی گزرتی ہے جو مرور سے انوینا باندھ کر دیں کتنے کھوکے ہیں کتنے اسی نبے کھوکا ہوگا آپ اسی نبے کھوکے کو آپ پوری فقیر والی کی عبادی کو دعو پہ لگانا چاہتے ہیں کیوں بھئی کس لئے سب سے بڑی مشکل ہمیں ہوتی ہے ہم ذمہ دار ہیں تو باقی یہ شہر جو ہے یہ تجارتی شہر ہے یہاں سے گندم بھی گزرتی ہے جو مرور سے اور فڑا باز سے گندم آتی ہے جو کھپاس آتی ہے جو کھپاس کی گٹھیں یہاں سے ہو کر وہ بھی اسی شہر سے گزرتی ہے توڑی وغیرہ بھی اسی شہر سے گزرتی ہے یہ تجارتی مرکز ہے یہ ہمارا شہر یہاں سے کراچی تک ٹرافک جاتی ہے تو بھئی کیوں نہ وانوے بنیں کس لئے انشاءاللہ یہ ہائی وے اور یہ ونوے بننا چاہیے میری حاجی سلام صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کی جگہ پہ ہیں ہم آپ کے احترام کرتے ہیں آج ہمیں دلی دکھ ہوا کہ آپ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے تیس سال میں اس شہر کا کیا حال ہوگا کیا یہ روڈ بار بار بنیں گے پہلے ہمارے ہماری پدائش ہے تو یہ پہلے کے روڈ بنے ہوئے ہیں کمال کی بات آپ کرتے ہیں آپ کہنا ہے کہ ونوے نہیں بننا چاہیے بھئی کیوں نہیں ونوے بننا چاہیے کیا ہم ان کھوکے والوں کی خاطر یہ چند لوگوں کی خاطر ہم پورے علاقے کو دوہ پہ لگا دیں کیا باقیوں کو جینے کا حق نہیں ہے کیوں باقیوں کو یہاں پہ گزرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا ان کھوکے والوں کا بھی حق ہے کہ یہ سارا روڈ جو ہے یہ اپنی چیزیں روڈ کے اوپر راکھ کر یہ روڈ کو جائے تو یہ بلا کر کر کے اب انشاءاللہ وہ ٹائم گزر گیا اب انہوں نے جو موجے کرنی تھی پچھلی قومتوں میں کر لی اب انشاءاللہ یہ ونوے بنے گا ہماری بسرہ صاحب سے یہ گزارش آئے کہ اس کو ونوے بنائیں ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں یہ پورا لاکہ آپ کی سپورٹ میں کھڑا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی فصل جو ہے وہ منڈی لے کر نہیں جا پاتے گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے وہاں شہر کے بیچ میں پس جاتے ہیں تو بھئی ہم فیدہ کس کا ہے فیدہ پورے لاکے کا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے وہ جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت ہے یہ محکمہ ریلوے کیا ہے یا محکمہ ہائیوے کیا ہے اب محکمہ ہائیوے نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ ہماری جگہ خالی کرتے تو بھئی خالی کریں نا اسی مافیا کے خلاف امران خانے کہا ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے اس مافیا کے خلاف ہمیں لڑنا ہے تو انشاءاللہ ہم امران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اس حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور بسراہ صاحب ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وان وے بننا چاہیے اس سے پورے لاکے کی تقدیر بدلے گی میری فقیر والی کی تقدیر بدل جائے گی تو یہ چند مافی لوگوں کی خطر ہم مجھے وان وے بننا بند کر دیں انشاءاللہ یہ وان وے بنے گا انشاءاللہ